جملہ اس بھی ہاں توڑا واست ہے اور پیلیا میں دو ہی اناثر ہوتے ہیں فائل پر دیکھتے ہیں جملہ پیلیا وہ جملہ جس کے موسکر پیلے میں تو اسم ہو مگر موسکر میں پیل جملہ پیلیا کہلاتا ہے جملہ پیلیا کہلاتا ہے یعنی جس طرح اسمیہ جملہ کے کتنے حضات ہیں جملہ پیلیا کے بیسک جو اجزاء ہیں وہ دو اس میں سے ایک ہے فائل دوسرا ہے فیل جملہ پیلیا میں دو یہ دو چیزیں لازمین لازمان آئیں گی ایک اس میں فائل آئے گا اور دوسرا اس میں فیل آئے گا یہ نہ ہو تو جملہ پیلیا نہیں ہو سکتا جس میں ایک ترڑ آئے گا یہ شرط تو نہیں ہے ہاں جملے میں اگر اس کی ضرورت ہوتی ہے تو آ جاتا ہے بگر نہ یہ دو اس کی بیسک ریکوائرمنٹ سے ضروریات ہیں اس کی ایک مثال لکھ کر اس کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کی تقتی کریں اللی اور دانیال جا رہے ہیں یا آپ کو محفول جس میں آ جائے پھول گئے سے جس میں محفول بھی آ گیا فائل بھی آ گیا فیل بھی آ گیا اب یہ جملہ پیلیا کی مثال ہے اب آپ کو میں سب جاتا ہوں کس طرح ہم نے تاریخ میں جیسا کہ پڑھے تھا کہ وہ جملہ جس کی مسلمت علیہ میں ہی سمجھ گا اب اللی اور دانیال یہ دونوں جو ہیں یہ مسلمت علیہ ہیں مسلمت علیہ ہیں ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ ان دونوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے مسلمت علیہ کی تاریخ آپ کو میں نے پیلی کلاس میں بتائی تھی مسلمت علیہ کی تاریخ یہ ہے جملے کا وہ حصہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو اسے مسلمت علیہ کے اور مسلمت موسلمت کی تاریخ یہ ہے کہ جملے کا وہ حصہ ٹھیک ہے نا جو کسی شخص یا چیز کے بارے میں جو بات اس میں ہ رہی ہو تو وہ جملے کا حصہ مسلمت قیل لائے گا اب ،، دانیال اور علیہ کے بارے میں سکل گئے تھے وہ سکل گئے تھے یہ مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے بیٹر سمجھا رہے ہیں آپ اس میں آپ نے جو سٹیپ ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ اس کی تکتی ہیڈنگ بھی دینی ہے آپ نے جو میرے تکتی کی ہے اگر تکتی اس کی کرتے ہیں تو یہ والی ہیڈنگ بھی آپ نے دینی ہوتی ہے تکتی اس کو ہم اکٹوپڑے ٹکڑے کریں گے ہاں ایک اور پائنٹ چلو آپ کو اس میں تکتی کہتے ہیں علی اور دانیال پھول گئے تھے دیکھیں بیٹر تو تکتی آپ نے جملہ اسمیاں میں بھی اس طرح الگ ہیڈنگ دینی ہے اگر جملہ اسمیاں میں جملہ دیا ہے تو اس کو الگ سے لکھنا ہے کیونکہ ٹیم شارٹ تھا میں نے ہوتی کے ساتھ ہی سب کچھ کر دیا تھا لیکن آپ نے اس سے رکھنا ہے تو اب تکتی کریں گے شکرے شکرے کریں گے علی اور دانیال یہاں پر ہمارے پاس مسرد لے ہیں اور سکون گئے تھے مسرد ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جملہ جس کے مسرد لے ہیں تو اسی سم ہو اب علی اور دانیال ان دونوں میں کیا ہیں؟ دونوں ہی سمیں نا؟ اور مگر مسرد نے فیل ہو اب یہاں پر یہ جو گئے تھے ہیں نا گئے تھے یہ فیل ہے ٹھیک ہے؟ اب محفول کسے کہتے ہیں جس پر کام ہو رہا ہو تو اسے محفول کہتے ہیں یہاں پر محفول سکول ہے محفول کیا ہے؟ سکول ہے ٹھیک ہے بیٹا؟ تو تکتی میں کیا ہوتا ہے؟ تاریخ میں تو گریمر کی ڈیفنیشن نہیں کی جاتی کہ جملہ پیدیاں کی تاریخ کریں اور اسمیاں کی تاریخ کریں ہاں جب آپ اسی ترتی کریں گے تب اگر گریمر آتا ہے تو آپ اس کو گریمر کے لئے آسی بھی دیکھنا ہے جس طرح میں کو کہتا ہوں کہ علی اور دانیال اس میں گریمر ہیں گریمر کا این پارٹ ہے اور مرتب ہے اس میں مرتب آیا ہوا ہے اب آپ اس کو یہاں ڈاڈاڈاڈاڈا سے لگائیں تو علی اور دانیال اینچ ایرولین یہ جو ہے ہمارے پاس مرقبِ عطفی ہے مرقبِ عطفی ہے کیوں؟ مرقبِ عطفی کی تاریخ یہ ہے کہ وہ مرقب جو ماتوب کے لئے اور ماتوب سے مل کر بنے اور ان کے درمیان جو ہے خر پر عطف آ جائے تو مرقب عطفی کہلاتا ہے اب یہاں پر کیسے ہیں مرقب عطفی یہ میں تم سمجھتے ہیں تو کیونکہ اور درمیان میں آیا ہے اشارہ مل گیا کہ یہ جو ہے مرقب عطفی ہے اب مرقب عطفی میں تین چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے؟ ماتوب فل ہے ماتوب فل ہے نمبر ایک نمبر دو ہوتا ہے ماتوب فل اور اس میں جو خر پر عطف آ جائے خر پر عطف ٹھیک ہے بیٹا اب وہ یہاں پر علی کیا ہے؟ ماتوب فل ہے علی کیا ہے اس میں؟ ماتوب فل ہے اور کیا ہے؟ کیا ہے؟ خر پر عطف ہے خر پر عطف ہے اب اس میں دانیال کیا ہے؟ ماتوب ہے دانیال کیا ہے؟ ماتوب فل ہے تو یہ تکتیہ ہو گئی جملائزمیا اور فیلیا کی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ہاں ایک اہم آخری بات جو میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو میں نے مکس اپ کر کے لکھے ہیں آپ اگر الگ لینڈ یہ لینڈ لکھ لیں پھر آپ ہیڈنگ دے دیں گے مرقب عطفی پھر برابر ہے کرنشان لگا دیں گے کرنے ساتھ اور اگر اس کے سامنے مارکر سے ماتوب لائے لکھ لیں پھر GETT بانے ست ہوں پھر کاما لگا دیں گے اور پھر کاما لگا دیں گے اور com severe کاما لکھ جائے اور دانیا جو ماتوب جاجہ ماتوب مارکر سے لکھ دیں گے تو الگ الگ کرکے اگر آپ لکھیں گے تو واضح ہو گا اس طرح پھر یہ سارےього sahapter مکس اپ ہو جائیں گے تو مزہ نہیں بڑا پیپر میں تو اس کو آل اگلہ کر کے بیان کرنا ہے امید ہے آپ کو قسم رہا ہو گیا